اسلام علیکم بیور میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ امی امائمہ رومان ہاپفلی آپ لوگ سب جو ہیں امان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور میں آپ کے لیے جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہے میرے انٹریو سیشن کا کلاس فور فورت لیکچر جو ہے یہ اس کی ویڈیو ہے ایک چھوٹا سو ٹاپک ہے لیکن بہت امپورٹن ٹاپک ہے میں کوشش کروں کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو تاکہ آپ لوگوں کاپی ٹائم سیو رہے اور آپ کا کنسٹ جو ہے وہ بھی کلیر ہو جائے تو نیکسٹ پروسیڈ کرتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ میرا ہے ایڈکیشنل ٹاپک ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ایکچلی ٹاپک ہے ہوتی کیا ہے ٹاپک ہے کیا ہوسکتی ہے پھر ہم بات کریں گے ٹاپک ہے کی ٹائپ پہ اس کے بعد ہم آجیں گے دونوں ٹائپ کی فردر جو سب گروپ ہیں ان پہ اس کے بعد ہم بلوم ٹیکسونومی کی تینوں ڈومینز پہ بات کریں گے کاغنیٹیو ڈومین افیکٹیو ڈومین اینڈ سائیکو موٹر ڈومین پھر میں سولو ٹیکسونومی کے جو لیولز ہیں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کروں گی اور ایڈ ڈا اینڈ میں آپ لوگوں کو کمپیریزن بھی دوں گی بلوم ٹیکسونومی کا اور سولو ٹیکسونومی کا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ بلوم ٹیکسونومی اور سولو ٹیکسونومی میں مینڈ ڈیفرنس ہے کیا ٹھیک ہے تو میں آپ کا ٹائم بیس نہیں کرتی اور اپنے فارسٹ جو ہمارا ٹوپک کا جو فارسٹ پوائنٹ ہے ہم پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ what is the right definition for taxonomy sorry جب ہم taxonomy کی definition کی بات کریں تو simply ہم یہ کہہ سکتے ہیں taxonomy is the classification identification and description of student learning objectives and outcomes ٹھیک ہے میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتے ہوں taxonomy is the classification identification and description of the student learning objectives and student learning outcomes hopefully آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی definition اگر آپ نوٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو simple language میں بتا دیتے ہوں کہ اصل میں taxonomy ہوتی کیا taxonomy جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں hi radical order ہوتا ہے ایک ایسی term ہے یہ جس میں hi radical order ہوتا ہے جس میں simplicity سے لے کے complexity تک ہم نے لے کے جانا ہوتا ہے بشک وہ objectives کے حوالے سے ہو جائے یا student کے learning outcomes کے حوالے سے ہو جائے کیونکہ بچے کا جو mind ہے وہ قدرتی طور پہ ہمارے رب نے اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ وہ آسان چیزیں پہلے سکھتا ہے اور جب وہ آسان چیزوں پہ mastery حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ proceed کرتا ہے complex چیزوں کی طرف ٹھیک ہے تو یہ جو taxonomies ہیں یہ انہی چیزوں کے ساتھ deal کرتی ہیں اب ہم آ جاتے ہیں what is bloom's taxonomy ٹھیک ہے ہم یہ discuss کریں کہ اصل میں bloom taxonomy ہے کیا bloom taxonomy is consisted of three hierarchical models ان موڈلز کو ہم ڈومینز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اگین اس کی definition write کر دیتا ہوں bloom's taxonomy is consisted of three hierarchical models اور three hierarchical domains which are used to classify the educational objectives bloom taxonomy deals with educational objectives into the level of complexity from simplicity اب میں اس کو simple words میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اصل میں bloom taxonomy کیا ہے bloom taxonomy ہے جو students کے learning objectives ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جب ہم student کے learning objectives کو بشک وہ specific ہوں یا general ہوں set کرنے لگتے ہیں تو پھر ہم bloom taxonomy سے کنسلٹ کرتے ہیں اس کے تینوں ڈومینز سے تینوں موڈل سے ہم کنسلٹ کرتے ہیں جو کہ cognitive affective and psychomotor ڈومینز ہیں ٹھیک ہو گیا یہ basically belong کرتے ہیں ڈومینز ویڈیو میں سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایکزیمپل دوں گی 3H of learning جو پیسٹالوزی نے دیئے تھے پیسٹالوزی نے کہا تھا learning by 3H through head through hand and through heart ٹھیک ہے اب میں ان کو relate کروں گی one by one Bloom's Taxonomy کی domains کے ساتھ cognitive domain جو ہے اس کو آپ relate کر لیں head کے ساتھ ٹھیک ہو گیا affective domain کو آپ relate کر لیں heart کے ساتھ اور psychomotor domain جو ہے اس کو آپ relate کر لیں hand کے ساتھ ٹھیک ہے اب آپ کو یہ سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا آپ notes بنا لیں pencil اور copy لے آئیں ویڈیو کو یہیں pause کر دیں اور اس کے بعد آپ اس چیز کے notes بنا لیں تاکہ next time آپ کو یہ ویڈیو بھی دوبارہ نہ دیکھنی پڑے اور next time آپ easily revise بھی کر سکیں اور notes جو ہیں وہ آپ سے misplaced بھی نہیں ہوں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم further collaborate کرتے ہیں one by one cognitive domain کی طرف آتے ہیں تو جو cognitive domain ہیں وہ Benjamin Bloom نے دی تھی 1956 میں ٹھیک ہے باقی جو domains ہیں وہ 8-8 سال کے وقفے کے بعد آئیں ہیں مطلب اگر آپ cognitive domain جب آئی ہے اس میں 8 سال اور ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے کاجی 1964 ٹھیک ہے effective domain جو ہے وہ 1964 میں ہو گئی اب آپ effective domain کا جو year ہے اس میں 8 years اور ایڈ کر دیں تو یہ بن جاتا ہے 1972 ٹھیک ہے تو it means کہ psychomotor domain جو ہے وہ 1972 میں آئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک hierarchy میں نے آپ کو بتا دی learning کے لیے nemonics بنا دیا آپ کے لیے ٹھیک ہے اب آپ یہ تو mind میں رکھ لیں nemonics ایک 3H والے nemonics mind میں رکھ لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک اور nemonics ہیں جو آپ یاد کر سکتے ہیں وہ ہیں جی B K and S ٹھیک ہے اب B سے آپ cognitive domain کو relate کر لیں benjamin bloom اور effective domain سے آپ کے کو red wall ان کو کر لیں attach اور psychomotor domain کے لیے آپ S psychomotor کے start میں S کے sound آتی ہے اور simpson جنہوں نے psychomotor domain کو present کیا تھا ان کے start میں بھی S ہی آتا ہے تو آپ ان کو بھی آپس میں interlink کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ easily ان domains کے name اور ان proponents کے name learn کر سکتے ہیں جنہوں نے ان domains کو present کیا ہے چلیں جی اب time آپ کا ویس نہیں کروں گی اور میں discuss کر لوں گی cognitive domain کے حوالے سے cognitive domain جو ہے یہ benjamin bloom نے 1956 میں دی اور اس کے six hierarchical levels ہیں اور یہ domain جو ہے benjamin bloom نے ایک pyramid کی شکل میں explain کی ہے چک ہے اس کے six levels ہیں جو سمپلیسٹی سے complex کی طرف move on کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ جو pyramid کی شکل ہے اس میں آپ کو بتائیں pyramid کی ایسا ہوتا ہے pyramid میں جو اس کی base ہوتی ہے وہ چھوڑی ہوتی ہے اور جیسے انچائی کی طرف جاتا جاتا ہے pyramid تو وہ جو ہے اس کی دکون بنتی جاتی اور اور وہ کم ہوتا جاتا ہے اسی طرح جو levels ہیں base levels ہے simplicity سے complexity کی طرف بھی جو اس کے proponents ہیں وہ ہوتے جاتے ہیں دیکھیں کیسے مطلب اس کا first level ہے knowledge تو knowledge بہت سے لوگ گین کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ base پہ کیونکہ pyramid زیادہ چوڑا ہوتا ہے تو اس میں لوگ بھی زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد comprehension پہ pyramid کم کی چڑھائی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور comprehension کے level پہ جانے والے لوگوں کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے اس کے بعد application کا level آجتا ہے تو application کے level پہ جو pyramid کی چڑھائی ہے وہ مزید کم ہو جاتی ہے تو جو اس چیز کو ڈپکٹ کرتی ہے کہ application کے level پہ comprehension کے level سے کم لوگ پہنچ سکتے ہیں اس کے بعد آگے جب پروسیڈ کریں گے تو analysis کا level آئے گا اور analysis کے level میں چڑھائی جو پیرامیٹ کی مزید کم ہو جاتی ہے تو جو analysis ہیں اس پہ پہ پہنچ کے level سے کم ہوتے ہیں اس کے بعد synthesis آجاتا ہے تو synthesis کے level پہ پہنچ نیلسیز کے level سے کم ہوتے ہیں اور at the end جو evaluation کا level ہوتا ہے تو it means کہ evaluation کے level پہ پہنچ نے والے لوگ بہت ہی زیادہ کم ہوتے ہیں ٹیک ہو گیا یہ تو ہو گیا ایک میرا اپنا point of view جو مجھے لگتا ہے کہ Benjamin Bloom جو ہیں انہوں نے یہ levels اس طرح سے ہی دیے ہوں گے انہوں نے parameter کی شکل ہی اس لئے رکھی ہے کہ وہ یہ بتا سکیں کہ جو followers ہوتے ہیں ہر stage کے وہ کس طرح سے کم ہوتے جاتے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ knowledge جو ہے زیادہ easy ہے اس کے بعد comprehension application analysis synthesis and evolution تو یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ ان کی complex تی اسی طرح سے انچائی کو مائن میں رکھیں چڑائی کے حساب سے میں نے یہ بتا دیا نا آپ کو جو students ہیں جو اس کے proponents ہیں وہ بڑھتے یا کم ہوتے ہیں اور اگر اس کی انچائی کو ہم لوگ مائن میں رکھ لیں تو پھر اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ انچائی کم ہے تو it means کہ complexity کا level بھی کم ہے مطلب چیز میں نے اپنی کمیٹیو سکل یوز کی تو میں اسی نتیجے پہ پہنچی تو میں نے سوچا کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اگر آپ کو اچھی لگی ہوں تو مجھے کمیٹیو میں ضرور بتائیے گا چلے اب ہم بائی ون پتر کمیٹیو دومین کے 6 levels کو ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پہلا level ہے knowledge کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ student کسی چیز کے بارے میں knowledge حاصل کر لیتا ہے جیسے names verbs کسی چیز کو describe کرنا کچھ find out کرنا ٹھیک ہے جیسے فور ایکزمپل میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ what is education اور ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ کے پاس knowledge ہے بلکہ آپ اس knowledge کو understand بھی کرتے ہیں جیسے میں نے آپ پہلے question بتایا what is knowledge اگر آپ اس کی definition مجھے بتا دیتے ہیں تو it means کہ آپ knowledge کے level پہ ہیں لیکن اگر آپ اس کو further elaborate کر لیتے ہیں اس کے examples دے لیتے ہیں تو it means آپ comprehension کے level پہ ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جاتا ہے application کا level application میں جو previously learned material ہوتا ہے جو previously learned knowledge ہوتا ہے اس کو آپ کسی situation پہ apply کر لیتے ہیں for example جیسے میں نے آپ کو what is knowledge جب آپ knowledge knowledge کہتے ہیں تو آپ knowledge کے level پہ ہیں جب آپ اس کو elaborate کر لیتے ہیں تو آپ comprehension کے level پہ ہیں پھر آپ اپنی knowledge کو daily life routine کی چیزوں میں applicate کر لیتے ہیں تو آپ application کے level پہ ہیں for example میں نے آپ سکھایا میں as a teacher work کر رہی ہوں اور آپ میرے student ہیں اس کو سمجھ گئے تو comprehension ہے اور جب آپ نے real life میں 10 کے 2 note اکٹھے کر کے 20 روپے بنا لیے اور اس کو اپنی life میں use کر لیے تو یہ application کا level ہو جائے گا اس کے بعد آجاتا ہے analysis کے level میں جو بچا ہوتا ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ facts کو break حوالے سے اس کی basics کے حوالے سے knowledge حاصل کر سکیں ٹھیک ہے for example آپ کو پتہ ہے یہ machine ہے تو یہ knowledge ہے اس machine کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ کپڑے سیتی ہے تو یہ comprehension ہے اب آپ نے اس machine سے کپڑے سی ہے یہ application کا level ہے اور اسی طرح اگر آپ اس machine کے چھٹے چھٹے parts کو کھول کے دیکھتے ہیں تو it means کہ آپ یہ دیکھنا جا رہے گی یہ machine work کیسے کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ analysis کا level ہو جائے گا اس کے بعد آجاتا ہے synthesis کا level synthesis کے level میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے parts of a thing to make a new hole یہ ہے synthesis کی main definition ٹھیک ہو گیا اور آپ synthesis کے level کی وہ machine والی example سے میں ایک example دیتی ہوں کہ جب آپ نے چھوٹے parts کو کھولا تھا تو وہ analysis تھا لیکن اگر آپ نے دوبارہ اس کو جوڑ لیا اور اس کے ساتھ کوئی ایک نیو چیز ایسی فٹ کر لی جس نے آپ کے کام کے عمل کو آسان بنا دیا تو یہ synthesis ہے ٹھیک ہو گیا جیسے فور اگزمپل کپڑے سینے والی جو مشین ہوتی ہے سیونگ مشین جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے ایک چھوٹی سی موٹر اٹیج کر دی اب اس کو آپ کو ہینڈ سے نہیں چلانا پڑے گا اپنے ہاتھوں سے نہیں چلانا پڑے گا وہ موٹر جو ہے اور آپ کا کام آسان ہو جائے گا یہ ایک نیو ہول بن گیا تو یہ synthesis کا لیا ہے اب اگر ہم پروسیڈ کریں تو ہم آ جاتے ہیں ایولیویشن کا مطلب ہوتا ہے the ability to check and judge the value of some material some specific material ٹھیک ہے اب اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ different machines ہیں اور کچھ سستی والی machine ہے کچھ مہنگی والی machine تو ظاہر جو سستی والی machine ہوگی ان کے work میں ان کے functions میں اور جو مہنگی والی machines ہوں گی ان کے functions میں ان کے works میں difference ہوگا تو جب آپ ان دونوں کو evaluate کریں گے کہ اس کی قیمت اتنی ہے اس کا کام ایسا ہے میرے budget میں یہ چیز ہے میرے budget میں یہ چیز نہیں ہے تو ایسی اتنی example آپ کے لئے کافی ہو جائیں گی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ cognitive domain جو ہے وہ کب revise ہوئی اور کس نے اس کو revise کیا اور revise کرنے کا main مقصد کیا تھا چیز cognitive domain جو تھی revise کی گئے ریتھ وال اور انڈرسن نے اس کو revise کیا تھا 2001 میں کیا تھا چیز اور انہوں نے اس کا ایک title بھی دیا تھا اس title کا نام تھا the taxonomy for teaching assessment and learning اس اس طرح کا کوئی نام تھا اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آرہا teaching learning and assessment تھا i think so jy a taxonomy for the assessment of teaching learning and assessment اس طرح کی کوئی مطلب انہوں نے ایک term یوز کی تھی جس میں انہوں نے revise کیا تھا بلوم ٹکس نام کو اور انہوں نے جو مین کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ جتنے بھی بلوم ٹکس نام ٹکس ٹکس جسے knowledge comprehension application analysis synthesis evaluation یہ سارے verbs ہیں تو انہوں نے اس کو چینج کر دیا nouns میں knowledge کو چینج کر دیا remember میں sorry noun کو چینج کر دیا verbs میں ٹھیک ہے noun کو چینج کر دیا verbs میں knowledge کو remember comprehension کو understand application کو apply analysis کو analyze synthesis کو evaluation یا evaluate کے ساتھ انہوں نے چینج کیا پھر انہوں نے evaluation کو synthesis کے ساتھ چینج کیا مطلب evaluation پہلے آ گیا اور synthesis بعد میں آ گیا ٹھیک ہے synthesis کے لیے انہوں نے create کا word یوز کر لیا اور evaluation کے لیے انہوں نے evaluate کا word یوز کر لیا ٹھیک ہو گیا اب دو وجوہات کی بنیادوں پہ انہوں نے bloom ٹکس نامی کو چینج کیا وربز میں بدل دیا کیوں اس کی وجہ کیا تھی نام کو وربز میں اس لیے چینج کیا انہوں نے کیونکہ یہ جب ہم objective پہ work کرتے ہیں تو وہ وربز کے مطلب domains میں فال کرتا ہے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو ورب کہتے ہیں اس کو نام نہیں کہتے ایک تو اس وجہ سے انہوں نے چینج کر دیا اور دوسرا انہوں نے جو inter exchange کیے last two levels جن کو evolution اور synthesis کا level کہا جاتے ہیں وہ evolution کو last level سے second last پہ لے آئے اور synthesis کو second last سے last level پہ لے گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو evaluate کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس بات کے کہ آپ کوئی نئی چیز create کریں synthesis ہوتا ہے ایک new hole کو create کر لینا تو اس لیے task to create a new thing than evaluating already existing thing ٹھیک ہو گیا اور اس کی لیوہ hot and lots بھی میں آپ لوگوں سے ضرور ڈیسکس کروں گی جو first two levels ہیں knowledge and comprehension ان کو lots کہا جاتا ہے lower order thinking skills اور جو بھاکی چار levels ہیں application analysis synthesis and evaluation ان کو hot کہا جاتا ہے means higher order thinking skills ان کو میں پہلے ڈیٹیل میں ڈیفائن کر چکی ہوں اپنی ویڈیو میں وہ آپ کو ویڈیو میری interview session میں بھی مل جائے گی اور different terms of education میں بھی مل جائے گی اور میں اس کو suggested videos میں بھی آپ کو دے دوں گی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم discuss کر لیتے ہیں ایفیکٹیو ڈومین جو ہے یہ ریتھول نے دی تھی 1964 میں دی تھی اس کے پانچ لیول ہیں اس کا لیول جو ہے وہ attending یا receiving ہے اور جو اس کا highest لیول ہے وہ characterization ٹھیک ہے تو اس کے five لیول کو میں one by one آپ کو read out کر بتا دیتی ہوں تاکہ آپ notes بنانے میں آپ کو easy رہ جائے اس کا پہلا level ہوتا ہے attending یا receiving اس کے بعد responding پھر valuing پھر organizing and اس کے بعد characterization ٹھیک ہے اب جو attending یا receiving کا level ہوتا ہے اس پہ جو students ہوتے ہیں وہ جسٹ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی feelings یا اپنی جو attitude ہے اس کے through کسی بھی specific phenomenon کو observe کرتے ہیں attend کرتے ہیں یا receive کرتے ہیں مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ induction کے level پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ماحول سے وہ کسی بھی چیز کو perceive کر لیتے ہیں یا receive کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس level پہ willingness بھی ہوتی ہے سٹوڈنٹ کی مطلب سٹوڈنٹ willing ہوتے ہیں لرننگ کر لے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا ہے responding کے level میں یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ جو ہے ریسپونڈ کرتا ہے کسی بھی فنومینا کے بارے میں فر ایسیمپل آپ نے اپنی کلاس میں اپنے سٹوڈنٹ کو یہ بتایا کہ ہمیں سٹوڈنٹ 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 آپ کے اپنے لائف کی چھوٹے سٹوڈنٹ کو ہم نے الیبوریٹ کرنا ہے اس پر ہم نے سٹوڈنٹ بنانی ہے تو ٹھیک ہے جب آپ یہ سٹوڈنٹ کو کریں گے تو وہ اٹنڈنگ یا ریسیونگ کے لیول پہ ہوگا اور وہ خوشی خوشی اس چیز کو مانے گا کہ ہاں میں ویلنگ ہوں یہ کام کرنے کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ اسے یہ پوچھیں گے کہ آپ اپنے لائف میں ہونے ملے ڈیفرنٹ ایمنٹ کے بارے مجھے بھی بتائیں تو پھر وہ ریسپونڈنگ کے لیول پہ ہوگا جب آپ کو ریسپونس کرے گا اس کے بعد آجتا ہے ویلیو 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 ہوتا ہے جس میں سٹوڈنٹ کسی چیز کو ورث یا ویلیو دیتے ہیں اس کو جج کرنے کے بعد اس کو ویلیو کرتے ہیں اس کو اہمیت دیتے ہیں پہلے آپ نے ان سے کہا کہ ہم آپ کی لائف پہ ایک سٹوڈنٹ لکھیں گے چھوٹی سی پھر اس کے لئے ویلیو شو کرتے ہیں ریسیبن کے لیول پہ پھر اس کے بعد وہ ریسپونڈ کریں گے وہ کچھ نہ کچھ اپنے واقعات یا ایونٹ اپنے لائف کے آپ کو بتائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ویلیو کے لیول پہ یہ ہوگا کہ وہ یہ judge کریں گے کون سا ایونٹ ایسا ہے جو انہیں آپ کو بتانا چاہیے اور کون سا ایونٹ ایسا ہے جو اب آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھ اپنے لائف کے ایونٹ کے بارے میں بتائیں انہوں نے جس کو ویلیو کیا وہ آپ بتائیں گے لیکن وہ عمل جس میں وہ ایونٹ وہ بتا رہے ہیں تو ایونٹ کی کون سی بات پہلے بتانی چاہیے اور کون سی بات ان کو بعد میں بتانی چاہیے آپ کو تو یہ آجائے گا ایونٹ لیول پہ بچہ آپ کو یہ بتا رہے کہ میں صبح اٹھا میں کھانا کھایا میں گھر سے نکلا میں سکول آیا میں اس کے بعد چھٹی ہو گئی اس کے بعد میں ٹیوشن گیا میرے سج یہ ہوا وہ ہوا میں رات کو سو گیا تو اب اگر وہ آرگنائزیشن نہیں کرتے ان ایونٹس کی سٹوڈنٹس آرگنائزیشن نہیں کرتے تو وہ یہ کہیں گے میں رات کو سو گیا تھا اس سے پہلے کیا ہوا میں نکھانا کھایا تھا میں اس سے پہلے ہوم بک بھی کیا تھا میں ٹیوشن گیا تھا میں سکول آیا تھا اور صبح میں اٹھ کے برش بھی کرتا ہوتا ہوں سکول آکے میں کام بھی لکھتا ہوتا ہوں صبح میں ناشتہ بھی کر کے آتا ہوں مطلب وہ ایک پر سیکنس آپ کو نہیں بتا سکیں گے اگر ان میں آرگنائزیشن کا لیول نہیں ہوگا لیکن اگر وہ اپنی thoughts کو آرگنائز کرنا جانتے ہیں اپنی feelings کو کیونکہ یہ جو effective domain کا level ہوتا ہے یہ feelings کے ساتھ deal کرتا ہے تو اگر وہ اپنی feelings کو organize کرنا جانتے ہیں تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں characterization کی level پر characterization کا جو level ہے سب سے highest level ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ student جس چیز کو value کرتے ہیں اس کو اپنے کردار کا حصہ بنا لیتے ہیں اپنی character کا حصہ بنا لیتے ہیں اگر ہم simple english میں اس کو define کریں تو یہ ہو سکتا ہے the ability to make the value of some specific phenomena that will arise curiosity in an individual and he or she is willing to make the part of characterization of her own self his own self ٹھیک ہو گیا تو اگر ہم daily life کے example لیں تو اگر آپ بچوں کے سامنے ایک role model ہیں as a teacher اور جو students ہیں وہ آپ کو پسند کرتے ہیں آپ کے جیسا بننا جاتے ہیں تو آپ character کی جتنی بھی positive چیزیں ہوں گی وہ ان کو like کریں گے like کرنے کے بعد اس کے لئے respond کریں گے اس کو value کریں گے اور پھر اپنے character کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے اپنے کردار کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہو گیا آئی تینک سو کہ افیکٹیو ڈومین آپ کو اچھے سی سمجھ میں آ گئی ہوگی اس کے بعد ہم پروسیڈ کرتے ہیں سائیکو موٹر ڈومین کے طرح جو سائیکو موٹر ڈومین ہے وہ سن نے پریزن کی 1972 میں پریزن کی اور اس کے سامن لیول سب سے پہلے میں ایک سیکوئنس میں آپ اس کے لیول بتا دیتی ہوں سو دی آپ کو نوٹس بنانے میں ایزی رہے اس کا فرس لیول یا لویس لیول جو ہوتا ہے وہ پرسپشن کا ہوتا ہے پھر اس کے بعد سیٹ ہوتا ہے گائیڈی رسپونس ہوتا ہے اس کے بعد میکنیزم ہوتا ہے پھر کمپلیکس آور رسپونس ہوتا ہے پھر اڈپٹیشن کا لیول آتا ہے اور سب سے ہائیسٹ اور آس لیول جو ہوتا ہے اور میں کوشش کروں گی کہ میں ان لیول کو آپ کے ساتھ دیلی لائیف ایگزمپل سے شیئر کروں جو پرسپشن کا لیول ہے سب سے لویس لیول ہے اس اسی بھی انفرمیشن کو گیٹ کرنے کی گیدر کرنے کی ٹھیک ہے لیکن اپنی موٹر ایکٹیوٹیز سے مطلب ہاتھ سے کان کر کے اپنی سائکو موٹر ڈی دومین کے ساتھ ٹھیک ہے جیسے فور ایک جیسے آپ نے ایک نیو ٹاسک دینا ہے بچوں کو کہ ہم نا یہ لکڑی کار بنانے والے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ ایک کار کا موڈل لکڑی سے بنی ہوئی کار کا موڈل جو ہے وہ بچوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اب بچہ اس لکڑی سے بنی ہوئی جو کار ہوگی اس کو پرسیو کرے گا پرسپشن کے لیول پر پھر ٹھیک ہے کہ سیٹ کا لیول وہ لیول ہوتا ہے جس میں سٹوڈنٹ کسی سیچویشن کو اپزر کرنے کے بعد اس کے حوالے سے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو رازی کر لیتا ہے اس کے بعد لیول آجاتا ہے گائیڈڈ ریسپونس کا اب بچے وہ کار بنانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو موٹیویٹ کیا ہے کہ آپ نے یہ کار بنانی ہے تو انہوں نے پہلے تو یہ کار نہیں بنائی نا اب ان کو ضرورت ہے کہ کوئی ان کی ہیلپ کرے کہ وہ بھی کار بنا لیں ٹھیک ہے تو سٹارٹ میں جب وہ کار بنانے کے لیے کوشش کریں گے تو ان کو گائیڈنڈ ریسپونس کی ضرورت ہوگی جو کہ تیسرا لیول ہے سائیکو موٹر ڈومین کا اب گائیڈنڈ ریسپونس میں کیا ہوگا کہ اس میں کسی بھی کام کو سیکھنے کے لیے جو ارلی سٹیجز ہوتی ہیں نا ان پہ ورک کیا جائے گا کیسے آپ ان کو ایک لکڑی دیں گے پھر آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ لکڑی خردری سی ہے اس کو آپ نے پہلے کسی ایسے انسٹرومنٹ سے لیول کرنا ہے جو تاکہ آپ کا فردر کام آسان ہو جائے ٹھیک ہے پھر آپ ان کو یہ بتائیں گے اس طرح سے ہم کٹ کریں گے اس طرح سے ڈور کٹ ہوگا اس طرح سے اس کے ویل کٹ ہوں گے اس طرح سے اس طرح سے ہم کٹ کریں گے گم کی مدد سے جھوڑیں گے ٹھیک ہے گائیڈڈ رسپونس میں آپ ان کو فلی ہیلپ دیں گے فلی سکیف فولڈنگ ہوگی اس لیول پہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو چوتھا کر دیں گے اور سٹوڈنٹ جو ہے اس کو بار بار اس عمل کو کر کے اور اپنی عادت کا حصہ بنانے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے اگر ہم سیمپل ڈیفائن کریں میکنیزم کی لیول کو انگلیش میں تو بیلوٹی تو کنورٹ لرنڈ رسپونس ان ہیبیچول ایکشن میانز کہ میکنیزم کا لیول وہ لیول ہے جس میں سٹوڈنٹ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو پہلے انہوں نے سیکھا ہے کسی بھی سپیسیفک موٹیویشن سے یا کسی بھی سپیسیفک سیچویشن کو ابزار کر کے وہ اس کو بار بار کریں تاکہ ان کی عادت کا حصہ بن جائے یا ان کے لیے وہ کام آسان ہو جائے اب وہ بار بار اس کار کے پارٹ کو کٹ کر دیکھیں گے اور کار بنانے کی کوشش کریں اس کے بعد جو فیفت لیول ہے وہ آجاتا ہے کمپلیکس اوورٹ ریسپونس کا اس میں بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اس کار کو بغیر کسی مدد کے بغیر کسی سکی فولڈنگ کے اور اچھے وے میں بنا لیں ٹھیک ہے اگر ہم اس کو انگلیش میں ڈیفائن کریں تو کسی بھی کام کو بچا اتنی مہارت سے کرنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اس کا کام تقریبا ایکسپٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب جو چھٹا لیول ہے وہ ہے اڈیپٹیشن کا اب اس لیول پہ ہوتا کیا ہے اس لیول پہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے فولی آویر ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کار بنانی کیسے ہے مطلب کوئی بھی سپیسپک کام میں نے کیسے کرنا کنسٹریشن پہ کرے گا ٹھیک ہے کمپلیپس اوڈ ریسپونس کے لیول پہ آکے وہ بغیر کنسٹریشن کے بھی کسی حد تک کام کو اچھے سے پر فارم کر سکے گا لیکن جب وہ اڈپٹیشن کے لیول پہ آئے گا تو بے شک اس کو اردگرد کے جتنے بھی آپ ایکسٹرینیس ویریابل رکھ دیں جو اس کی توجہ کو ادھر ادھر بھٹکانے کی کوشش کریں لیکن اس کے باوجود بھی سٹوڈنٹ وہ لرنر اس قابل ہو چکا ہوگا کہ وہ اس کار کو بغیر بہت زیادہ اٹینشن پے کئے بھی بنا لے گا اور گیون ٹائم بنا لے گا کم انرجی ویسٹ کرے گا وہ کم مٹیریل میں اس کو کرنے کی قابل ہو جائے گا اس قابل ہو جائے گا کہ ایک اچھے طریقے سے اس کار کو بنا سکے اس کے بعد سائکو موٹر ڈومین کا ہائیس لیول ہے اس کو کہتے ہیں اوریجینیشن اب جو اوریجینیشن کا لیول ہے وہ نے کار رکھی تھی آپ اس موڈل پہ ان کو برک کرنا سکھائیں جو کار آپ نے ان کے سامنے رکھ دی تھی لیکن اوریجینیشن کے لیول پہ آکے بچہ خود اس قابل ہوگا کہ وہ کسی نیو ڈیزائن کی کار بھی آپ کو بنا کے دکھا دے مطلب وہ کٹنگ اس طرح سے کرے گا مطلب آپ نے میں دیلی لائف دوں کہ آپ نے ایک موڈل اس کے سامنے لکڑی کا رکھا جو کلٹس کار کا موڈل تھا ٹھیک ہے اس نے پورے پروسیس میں چھے لیول تک یہ سکھا کہ کلٹس کار کو کس طرح سے بنائے گا لیکن جب وہ اوریجینیشن کی لیول پہ آئے گا تو وہ بغیر کسی کی help کے بی ایم و کا موڈل بھی لکڑی کٹ کر بنا لے گا چھے ای تنک یہاں بہت ہیلپ فل پروو ہو گا اب ہم پروسیڈ کرتے ہیں سولو ٹیکسونومی جو ٹیکسونومی ہے اس کے پہلے ٹیکسونومی کو بگز نے ریوائز کیا تھا 1999 میں اور انہوں نے اس کے پانچ لیولز دیئے اب میں آپ کو ترتیب سے ان کے لیولز بتا دیتی ہوں پہلا لیول ہے پری سٹرکچر یونی سٹرکچر ہے پھر اس کے بعد ملٹی سٹرکچر ہے اس کے بعد ریلیشنل ہے اور اس کے بعد ایکسٹینڈ لیکن پری سٹرکچر کا لیول نہیں تھا جب بگز نے اپنی اس ٹیکسونومی کو ریوائز گیا 1999 میں تو انہوں نے پانچ لیول جو کہ سب سے لیول مانا جاتا ہے پری سٹرکچر لیول وہ انٹروڈیوز کروایا چھیک ہو گیا یہ تو تھی اس کے بارے میں انفرمیشن اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس نے ان لیول کی فردر دو کٹیگریز بنائی ہیں ایک ہے سرفیس لیول کی کٹیگری اور ایک ہے ڈیپ لیول کی کٹیگری انٹرنیٹ کے سوری پی پی ایسی کی پیپرز اور ایف پی ایسی کی پیپرز ایس سٹرک پل ایس ایچ ایم کے پیپرز میں کئی بار سرفیس اور وہاں پہ حالکہ پتہ بھی ہوتا ہے لیکن اس وقت مائن دھوڑا سا ٹنشن میں ہوتا ہے اور ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم اس کو ریکال کر سکیں جو ہم نے پریویس لرن کیا ہوتا ہے کوئی بات نہیں سب کے ساتھ ہو جاتا لیکن میں اس لئے آپ لوگوں کو لیولز آجاتے ہیں اور جو دیپ لیول ہیں اس میں لاز ٹو لیول آجاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا میں آپ کو بتانے بھول گئی کہ سولو ٹیکسونومی کس چیز کے ابریوییشن ہے سولو ٹیکسونومی جو ہے اس کا مطلب ہے سٹینڈرڈ آف ابزرڈ لرننگ آؤٹکمز یا ان کو سٹرکچر آف آبزرڈ لرننگ آؤٹکمز بھی کہا جاتے ہیں آم روٹین میں زیادہ تر ان کو سٹرکچر آف آبزرڈ لرننگ آؤٹکمز کہا جاتے ہیں ٹھیک ہے اب جو بلوم ٹیکسونومی تھی نا وہ ڈیل کر رہی تھی لرننگ آبجیکٹیوز کے ساتھ ٹھیک ہے اس کی نا ڈیل بلوم ساتھ ایسی نا نا بلوم آبزرڈ لرننگ ٹھیک ہے لیکن جو سولو تیکسونومی ہے آبزرڈ لرننگ آؤٹکمز ٹھیک ہے دیسکرائیبز لیوز آف آبزرڈ کمپلیکس آبزرڈ بلوم سمپلیسی مطلب جو سولو ٹیکسونومی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ سٹوڈنٹس کے آؤٹکم سمپلیکسٹی سے کمپلیکسٹی کی طرف کیسے گئے ٹھیک ہے یا وہ یہ بتاتی ہے کہ سٹوڈنٹ کا جو لرننگ کا understanding کا لیول ہے وہ سمپلیکسٹی سے کمپلیکسٹی کی طرف کیسے موو آن کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم فردر فردر ان کے اس کے جو سب ٹاپکس ہیں یا سٹیجیز ہیں یا لیولز ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں پہلا لیول ہے پری سٹرکچرل پری سٹرکچرل میں جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ جسٹ ریسپونڈ کرنے کے قابل ہوتا ہے لیکن وہ شیور نہیں ہوتا فور اگزمپل اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ کون سی پولیسی ایسی تھی جس میں مطلب ایڈوکیشنل پولیسیز کے بات کر رہی ہوں جس میں فور پرسنٹ جی ڈی پی ریکمینڈ کیا گیا تھا ٹھیک ہے اب ظاہر ہے پولیسیز جو ایڈوکیشنل پولیسیز ہیں وہ ہر بندے کو ٹاف لگتی ہیں اور بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں تو آپ آنسر تو کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ اس کے بارے میں شور نہیں ہوں گے it means آپ پری سٹرکچرل لیول پر اگزمپل کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو بتا دوں فور پرسنٹ جی ڈی پی جو تھا وہ جب ذکر نکل آیا تو میں بتائی دیتی ہوں یہ نائنٹین سیمٹی ڈو کی پولیسی میں کیا گیا تھا بھٹو کی پولیسی تھی ٹھیک ہو گیا اور اس میں فور پرسنٹ جی ڈی پی ایڈوکیشن سیکٹر کے لیے مختص کیا گیا تھا پکستان کی ایڈوکیشنل پولیسی میں اس سے پہلے جو اللہ آپ کا بھلا کرے یونیسکو تھا اس نے ایشن کنٹریز کے لیے نائنٹین سکسٹی میں یہ ریکممنٹ کیا تھا کہ وہ ایڈوکیشن کے سیکٹر میں بہت پیچھے ہیں اس لیے وہ اپنے جی ڈی پی کا فور پرسنٹ ایڈوکیشن سیکٹر کے لیے ضرور ریکممنٹ کریں ٹھیک ہو گیا جسے پاکستان نے نائنٹین سیمٹی ٹو کی پولیسی میں ریکممنٹ کیا تھا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آ جاتا ہے یونیسٹرکچرل اب یونیسٹرکچرل کا جو لیول ہوتا ہے اس میں بچہ ریسپونس کرنے کے قابل تو ہوتا ہے جو گیمنٹ ٹاپک ہوتا ہے اس پر ریسپونس کر سکتا ہے لیکن اس کا ایک اسپیکٹ کر سکتا ہے اب میں نے آپ کو جو ابھی ایکزمپل دی تھی جی ڈی پی والی بھائی چانس میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کر دی ہم اسی کو ایکزمپل لے لیتے ہیں دیکھیں جب پریسٹرکچرل کی لیول پہ تھے تو آپ جس اتنا بتانے کے قابل تھے کہ مہم آئیم آئیم نوٹ شور but I think so it was a policy of 1959 or 1950 sorry 1970 in 1972 and I think so it was a policy of 1972 ٹھیک ہے لیکن آپ شور نہیں ہے ٹھیک ہے جب آپ یونی سٹرکچل کی لیول پہ ہوں گے تو آپ جس اتنا بتانے کے قابل ہوں گے کہ میم the 4% جی دی پی was recommended in the policy of 1972 ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی information نہیں ہوگی جب آپ ملٹی سٹرکچر لیول پہ پہنچیں گے جو کہ تھرڈ لیول ہے اور سرفیس کیٹیگری کا لاسٹ لیول ہے اور ملٹی سٹرکچر کے لیول پہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس کے سیورل ایسپیکٹس کے بارے میں بتا سکیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میم جو 1972 کی پولیسی تھی اس میں یہ بھی ہوا تھا وہ بھی ہوا تھا مطلب بہت ساری ریکمینڈیشنز ہوئی تھی بہت ساری گرانٹس دی گئی تھی بہت ساری ایڈکیشن جیسے میٹرک تک ایڈکیشن کو فریق کر دیا گیا تھا اور اس طرح کے کافی ساری چیزیں آپ بتانے کے قابل ہو جائیں گے جب آپ ریلیشنل کے لیول پہ پہنچیں گے جو کہ فورت لیول ہے سولو ٹیکسونومی کا تو پھر آپ ریلیشن قائم کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے کیسے دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو 4% جی ڈی پی تھا ایڈکیشن سیکٹر کے لیے جب 1972 کی پولیسی میں ریکممنڈ ہوا تھا تو اس سے پہلے 1960 میں یونیسکو نے ایشن کنٹریز کو فورس کیا تھا کہ وہ 4% جی ڈی پی ایڈکیشن سیکٹر کے لیے مختص کریں ٹھیک ہے تو یہ ایک ریلیشن قائم ہو گیا اس کی نیمونکس بھی بن گئی ریلیشن بھی قائم ہو گیا تو جب آپ ڈیفرنٹ ایسپیکٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی قابل ہو جاتے ہیں تو وہ ریلیشنل لیول ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب آ جاتے ہیں ہم اس کے لاسٹ لیول کے طرف جو کہ ہے ایکسٹینڈ ایبسٹریکٹ کا لیول اب جو ایکسٹینڈ ایبسٹریکٹ کا لیول ہے اس میں ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم جنرلائز کر دیں کسی آئیڈیا کو ٹھیک ہے کسی چیز کو اپلائے کر دیں سیچویشن کے اوپر مطلب ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم نیو آئیڈیاز بھی کریئیٹ کر سکیں جیسے میں نے آپ کو جو ایگزمپل جی ڈی پی والی دی تو ہم اس قابل بھی ہو جائیں گے اس کے بعد کہ ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ 1972 میں تو فور پرسنٹ جی ڈی پی کافی ہو گیا تھا لیکن جیسے جیسے پاکستان کی پپولیشن بڑھتی گئی اور پھر ڈیفرنٹ پولیسیز آتی گئی اور ٹائم جو ہے وہ چینج ہوتا گیا اور انٹرنیشنل سٹینڈرز آف ٹیچنگ اور لرننگ بھی چینج ہوتے گئے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو جی ڈی پی ہے فور پرسنٹ سے زیادہ کرنا پڑا ہوگا ٹھیک ہے نا تو ہم نے اس کو نیو سیچویشن میں ایڈ کر لیا ایک نیا آئیڈیا جنریٹ کر لیا ٹھیک ہے پھر ہم یہ سوچیں گے کہ اچھا ایسی کون سی پولیسی تھی جس میں فور پرسنٹ سے جی ڈی پی بڑھا دیا گیا اور اگر بڑھا دیا گیا تو پھر کتنے پرسنٹ کر دیا گیا تو پھر ہم اس کی خوج میں لگ جائیں گے اور جب ہم اس کی خوج میں لگیں گے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ فور پرسنٹ جی ڈی پی واز انکریزد بائی سیون پرسنٹ جی ڈی پی فور ایڈوکیشن سیکٹر اندہ پولیسی آف نائنٹین نائنٹی ایٹ ٹھیک ہے یہ نواز شریف کا ایرادہ اور اس میں جو ہے غوصلی شاہ تھے جن کی پولیسی میں نائنٹین نائنٹی ایٹ میں سیون پرسنٹ جی ڈی پی مختص کیا گیا تھا ایڈوکیشنال سیکٹر کے لئے ٹھیک ہو گیا اب آتے ہیں اپنی لاسٹ ٹپک کی طرف یہ لاسٹ جو ہمارا موسٹ ایمپورٹنٹ ٹپک ہے وہ ہے جی بلوم اور سولو ٹیکسونومی کا کمپیریزن ٹھیک ہے اب جو بلوم ٹیکسونومی ہے وہ ٹیچنگ اور لرننگ سٹیٹیجیز بتاتی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اپجیکٹیوز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے ٹھیک ہو گیا اور جو سولو ٹیکسونومی ہے وہ انڈرسٹینڈنگ اور لرننگ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ آؤٹکمز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے ایک تو یہ کمپیریزن ایک تو یہ ڈفرنس ہو گیا دونوں میں دوسرا جو بلوم کی تھیری ہے نا وہ نولیج ویلیوز اور پریکٹیکل سکلز کی بات کرتی ہے ٹھیک ہے knowledge کی بات کرتی ہے وہ cognitive domain میں values کی بات کرتی ہے effective domain میں اور practical skills کی بات کرتی ہے psychomotor domain میں لیکن جو solo taxonomy ہے یہ theory ہے teaching اور learning کے حوالے سے مطلب بچہ جو ہے وہ کس طرح سے learn کرے گا simplicity سے اس نے complexity کی طرف کیسے جانا ہے یا teacher جو ہے بچے کو simplicity سے complexity کی طرف laddering کرتے ہوئے کس طرح لے کے جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب جو bloom taxonomy ہے یہ test جو ہم بناتے ہیں نا measurement کے لئے ان کو formulate یا evaluate کرنے کے لئے use ہوتا ہے لیکن جو solo taxonomy ہے یہ judgment کے لئے use ہوتی ہے outcomes کے judgment کے لئے مطلب ہم simple words میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو bloom taxonomy ہے یہ measurement کے لئے use ہوگی لیکن جو solo taxonomy ہے وہ assessment کے لئے use ہوگی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں چوتھے ان کے difference کی طرف کہ جو bloom taxonomy ہوتی ہے اس میں progression کی ضرورت نہیں ہوتی progression کس حوالے سے teaching یا learning کے حوالے سے ٹھیک ہے لیکن جو solo taxonomy ہوتی ہے اس میں progression کی ضرورت پڑھتی ہے teacher یا learning کے حوالے سے کیسے ہی کیونکہ اس میں ٹاپک آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آپ کو اچھے سے سمجھ بھی آگئے ہوں گے thank you آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا سننے کے لئے آپ نے میرے جنرل کا وزیٹ کیا آپ نے میری ویڈیو کو value کیا آپ نے جو ہے بہت زیادہ مجھے ٹائم دیا مجھے سننے کے لئے next time بھی میں کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کے لئے اچھے اچھے ٹاپکس لے کر آؤں اور daily life examples سے ان کو explain کروں so that آپ کا جو learning کا process ہے وہ اچھے سے سارا انجام دیا جا سکے ٹیک ہو گیا اب آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں بھولنا کہ آپ نے میرے چینل کو subscribe کرنا ہے ویڈیو کو like کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے اپنے colleagues کے ساتھ اپنے co-workers کے ساتھ اپنے friends کے ساتھ آپ نے اپنے co-students کے ساتھ اس کو share کرنا ہے تاکہ سب کے knowledge میں اضافہ ہو اور اتنا جو میں نے بولا ہے آپ لوگوں کے لئے یا اتنی محنت کر کے میں نے slides بنائی ہیں یا information اکٹھی کی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ مجھے بھی ہونا چاہیے نا اور ملتے ہیں پھر next topic میں اور آپ کو پتا ہے میرا next topic کیا ہوگا میرا جو next topic ہے وہ ہوں گی daily life examples جو کہ میں آپ کو provide کروں گی اپنے channel پہ اور پھر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ اب ان daily life situations کو relate کریں cognitive domain کے لیولز کے ساتھ affective domain کے لیولز کے ساتھ psychomotor domain کے لیولز کے ساتھ یا پھر solo taxonomy کے ساتھ اس کو relate کر کے بتائیں تو آپ نے بالکل